اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسینج کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رائٹ شیئر کے والے سے کہ آپ کو رائٹ شیئر میں ٹریڈنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں کرنی چاہیے اگر آپ یوں یوزر ہیں تو آپ اس میں انٹری نہ لیں تو کس وجہ سے نہ لیں کیا وجوہات ہوتی ہیں میں آپ کو وہ بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اور رائٹ شیئر کون سے ہوتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ عام شیئر ہے یہ رائٹ شیئر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو کیونکہ ابھی بائی صاحب نے ایک میں سوال کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ رائٹ شیئر لیتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہوتی تو ان کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس سوالے سے آپ جو ہے ویڈیو بنا دیں تو میں نے سوچاس صبح صبح ویڈیو بنا کے آپ کو اس سوالے سے کلیر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نقصان نہ ہو کیوں کہ اس وقت جو ہے مارکیٹ میں دو رائٹ شیئر چل رہے ہوتے ہیں اچھا سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نئے یوزر ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا وہ انٹری لے لیتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ رائٹ شیئر کون سے ہوتے ہیں اچھا سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی رائٹ شیئر ہوتا ہے اس کے آخر میں آر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے آر لکھا ہوتا ہے یا آر ون آر ٹو گرہ لکھا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹا 10 تھے اس میں یہ والا جو شیر ہے یہ آپ کا رائٹ شیر ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے میں آپ کو نیچے سے جا کے دکھاتا ہوں کہ دوسرا جو ہے نا یہ والا رائٹ شیر ہے اس وقت اس کی ٹریٹنگ ہو رہی ہے لیکن آپ سوچیں گے کہ یہ تو کوئی میتھڈ نہیں ہے کہ یہ چیک کرنے کا آر تو مختلف چیزوں کے اوپر بھی لکھا ہو سکتا آپ کا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ ڈیٹا پوٹل پہ آنا ہے کسی بھی شیر پہ آپ کلک کریں ہوتا گیا ہے کہ فرض کریں آپ کسی بھی شیر پہ آتے ہیں کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے ہم نے ٹی پی ایل پی کے کلک کیا ہے تو یہ اس کا گراف گرا آ جاتا ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی آج یہ کہاں تک گیا تھا کال کہاں گیا تھا پچھلے میں انہیں اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن رائٹ شیر کا کیا ہوتا ہے جب آپ رائٹ شیر پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں ظاہر ہوتا پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ رائٹ شیر ہے دوسری چیز دوسری چیز کیا ہوتی ہے میں آپ میں اس کو تھوڑا سو اوپر کر کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں صبح چھے بج کر چھے منٹ ہوئے ہیں اور میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اٹھکے میں نے کہا کہ ویڈیو بنا دوں کیونکہ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے آرہا آج بھی دو رائٹ شیر کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو یہ نوکہ کسی کو نقصان ہو جائے اچھا تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے یہ نام موڈی ایم ہم لکھتے ہیں موڈی ایم دیکھیں آگے یہ نہیں آرہا ٹھیک ہے آگے آر نہیں آرہا یہاں تک جو ہے نا یہ والی کمپنی آگئی ہے مداربہ المالی آگئی ہے آر نہیں آرہا یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رائٹ شیر نہیں ہے اور رائٹ شیر میں آپ نے اس حقیونی لینا ہوتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے اور تیسرا طریقہ جو ہوتا ہے نا مین وہ آپ نے جو چیک کرنا ہوتا ہے کہ رائٹ شیر یہ رائٹ شیر ہے تو اس کی ٹریڈنگ کپ تک ہو گئی اور اس کا کیا چکر ہوتا ہے تو آپ نے یہاں رپورٹس میں سے ڈونلوڈ میں جانا ہے جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے یہاں ڈونلوڈ پہ آپ کلک کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس یہ والی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں نیچے ڈیلی کوٹیشن پہ آپ چلے جائیں یہ والی رپورٹ جو ہے وہ آپ کرلیں ڈونلوڈ رہی گئی یہ یہاں پہ آپ کی یہ رپورٹ ہو جاتی ہے ڈونلوڈ رہی گئی یہ دیکھیں یہ نیچے ڈونلوڈ ہو گئی ہے اس کو آپ کلک کرتے ہیں دیکھیں یہ رپورٹ آپ کے سامنے آگئی ہے اس میں جو آپ کے ایک دن کی ٹریڈنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے بالے سے میں نے پہلے بھی ایک ہمیں بتایا تھا کسی میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا مختلف معلومات مل جاتی ہے مکمل معلومات آپ کو مل جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آگیا یہ تین قسم کے شیئر ہیں یہ لکھا ہوا ہے لاسٹ ڈیٹ فار ٹریڈنگ کی ہوتی ہے نا جو رائٹ شیئر ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو فوجی فورز والے ہیں یہ ان کی ٹریڈنگ شروع ہوئی تھی نو کی آرہ سے اور ان کی لاسٹ ڈی ہے یکم دسمبر یعنی یہ یکم دسمبر تک چلیں گے تو یہ میرٹ پیکچنگ کی تھی یہ ٹھارہ نومبر کو ختم ہو گئی ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی دنوں میں ایک میرٹ کا جو ہے چل رہا تھا رائٹ شیئر تو آپ نے دیکھا تھا آخری دن وہ ایک پیسے تک گیا ہے ایک پیسے تک تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مداربہ المالی ہے اس کی چھبیس لاسٹ ڈیٹ ہے تو آج چھبیس تاریخ ہے تو آج اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یعنی آج تک آپ خرید سکتے ہیں تو دوسری طرف آپ کو میں بتاتا ہوں ڈیٹا پوٹل پہ چلتے ہیں تو اس کی پریس آپ دیکھیں یہ جب رائٹ شیئر آیا تھا تو کرتے کرتے یہ رائٹ شیئر کہاں تک آ گیا ہے 0.06 تک 0.06 تک یہ آ گیا ہے تو آج اس کا آخری دن ہے اگر آپ 0 تو یہ آپ نے خریدنا کیوں نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور آپ خریدتے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہو جاتا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ پہ کیا لکھا ہوا ہے سوری رائٹ شیئر پہ چلتے ہیں اچھا کچھ جو ہوتے ہیں ان کا پریمیم نہیں ہوتا اور کچھ کا پریمیم ہوتا ہے پریمیم کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر پریمیم نہیں ہے تو پھر بھی کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں آپ اگر اب بھی اس وقت یہ والا شیئر لے لیتے ہیں چھے پیسوں میں ہی لے لیتے ہیں فرض کریں چھے پیسوں میں ہی لے لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو مجھے بہت سستہ مل گیا ہے اگر فرض کریں آپ ایک زار روپے لگاتے ہیں تو آپ کو اچھے خاصے جو ہے نا دس پیسے بھی ہو تو آپ کو دس زار شیئر مل جاتے ہیں چھے پیسے میں اور زیادہ مل جائیں گے اچھے خاصے لوگ لے لیتے ہیں لیکن دیکھیں دوسری طرف نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ شیئر آپ کے اکاؤنٹ میں تب آئیں گے جب آپ فی شیئر دس روپے جمع کروائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے یہ میں نئے یوزر کے لیے بتا رہا ہوں پرانے انویسٹر جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا چکر ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ شیئر کا کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے پہلے تو کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے جب پاکستان سٹاک ایکچینج میں آتی ہے تو آئی پیو کے ذریعے وہ آتی ہے وہ وہاں سے پیسہ لیتی ہے سارا کوئی لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی پہلے کیچر رہی ہوتی ہے تو اگر وہ نقصان میں جا رہی ہے یا زیادہ پیسے لینا چاہتی ہے کٹھا کرنا چاہتی ہے تو وہ رائٹ شیئر ایشو کرتی ہے رائٹ شیئر ایشو کرنے کا کیا ہوتا ہے دیکھیں پی آؤٹس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی کمپنی آپ کو ڈیویڈنٹ دیتی ہے بونس دیتی ہے یا رائٹ شیئر دیتی ہے تو یہ والی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے ڈیویڈنٹ اور بونس کے لیے آسے کہ اس کو آپ کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے لنک میں یہاں اوپر بھی دے دوں گا ٹھیک ہے تو تیسری چیز ہوتی ہے رائٹ شیئر کوئی بھی کمپنی آپ کو رائٹ شیئر بھی دے دیتی ہے رائٹ شیئر کے بعد بھی کیا ہوتی ہے کوئی بھی شیئر ہے اس کی پرائس واپس گر جاتی ہے دیکھیں تو آپ نے رائٹ شیئر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے فرض کریں آپ یہی مداربہ المالی والا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پرائس چاہ رہی ہے صرف سکس پیسہ ابھی اس کی پرائس چاہ رہی ہے دس روپے چھبیس پیسے دیکھیں کون سا آپ نے رائٹ شیئر لینا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے اگر آپ رائٹ شیئر فرض کریں اب یہ شیئر آپ لیتے ہیں چھ پیسے میں بعد میں آپ دس روپے اور دے کے یہ لیتے ہیں تو آپ کو دس روپے چھ پیسے میں جا کے پڑے گا اور جب تک یہ آپ کے اکانٹ میں کریڈٹ ہوگا یہ والا ہو سکتا ہے دس روپے جائے نو تک آجائے یا اتنے تک آجائے تو آپ کو کیا ہو جاتا ہے نقصان تو آپ نے کونٹ سا رائٹ شیئر لینا ہوتا ہے جو کم بس روپے یا اس سے اوپر ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر وہ بیس روپے کا آپ دس روپے کا لے لیتے ہیں رائٹ شیئر تو آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ دس روپے میں لیتے ہیں قیمت بیس روپے چار رہی ہوتی ہے تو آپ کو وہ دس روپے میں مل جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ ان میں آپ نے پنگانی لینا ہوتا ہے اور یہ جو پریمیم کا لکھا ہوا تھا پریمیم کا کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دس روپے کے ساتھ دو شیئر یا پچاس روپے آپ نے مزید جمع کروانے ہیں مطلب اگر آپ ایک شیئر لیں گے تو آپ کو ایک شیئر اس کا پڑے گا بارہ روپے میں سب سے پہلے تو آپ یہاں سے شیئر خریدیں گے آپ کو وہ پیسے پڑیں گے کیونکہ ابھی جس طرح مداربال مالی کا ایک یا دو روپے کا شیئر تھا گرتے گرتے آپ دیکھیں چھ پیسے پہ آ گیا ہے اور آج آخری دین آپ دیکھیں گے یہ بلکل ایک پیسے تک چلا جائے گا یہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو خریدتے ہیں تو بعد میں یہ سسکرائب کروا لیتے ہیں آپ نے اس کو بعد میں سسکرائب کروانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی اس کی بھی وہ لکھی ہوتی ہے یہاں پہ کدھر چلا گیا یہ دیر لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے کب تک اس کو سسکرائب کروانا ہے تو ابھی آپ دیکھتے ہیں مداربال مالی جو ہے وہ چھبیس آج اس کی ٹریڈنگ کا لاسٹ دی ہے کچھ لوگ آئے لے لیں گے ایک پیسے پی اگر ایک ہزار پی آبی لگاؤ تو اچھے خاصے شیئر مل جاتے ہیں تو وہ لے لیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر وہ سسکرائب بھی انہوں نے کروانا ہے تین بارہ تک تو ابھی اس کی ٹریڈنگ آج سے ختم ہو جائے گی تو یہاں سے آپ بہترین طریقہ ہوتا ہے دیکھ لیت سکتے ہیں کہ آپ کون کون سے چاہر رہے ہیں یہ والا بھی ختم ہو گیا آپ نے دیکھا یہ ٹھارہ ستمبر تھا اور ابھی آپ کا چلے گا فوجی فوڈز جس کی ٹریڈنگ ہوگی یا کم تسمبر تا تو اس کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو یہاں نیچے نظر آ رہا ہے یہ ایف ایف ایل آر یہ ہے تو یہ بھی ابھی آپ کا پہنچ چکا ہے ایک شہریہ ستارہ پہ اپن ہوا تھا ایک شہریہ زیرو پانچ تک گیا ہے تھا ایک شہریہ وان تھری پہ تو اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے کہ یہ ایک روپے تک آ گیا یہ بھی دوڑ آئی کتنے روپے سے شروع ہوا تھا ایف ایف ایل یہ فوجی فوڈز کا لیمنٹ کا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی قیمت آپ دیکھیں اس کی قیمت بھی گیارہ روپے چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہ ابھی ایک روپے میں استنے میں لیں گے دس روپے اور جمع کروائیں گے بعد تو وہی ہو جائے گی گیارہ روپے کی ٹھیک ہے تو وہ بڑا مہنگا چکر ہوتا ہے آپ نے واپس بینک وغیرہ میں جمع کروانا ہوتا ہے لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کو چھوڑیں گا اگر آپ نے انویسٹر نے تو آپ نے اس میں پنگا نہیں لینا ٹھیک ہے تو اگر اس کی قیمت بیس روپے سے اوپر ہوتی تو اچھا اس کے بارے پہ بھی میں بتا دوں آپ دیکھیں یہ کم تصمبر تک یہ بھی پچاس پیسے سے نیچے چلا جائے گا ابھی اگر آپ اس کو پنگا لیں گے جو اس کا رائٹ شیئر ہے ٹھیک ہے آپ سوچیں گے کہ یار یہ ایک روپے میں ایک روپے میں چار رہے ٹھیک ہے ایک روپے سترہ پیسے ایک روپے تیرہ پیسی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو تین دنوں میں یہ جو ہے نا ایک روپے سے بھی نیچے چلا جائے گا اور نیچے چلا جائے گا ہاں اگر اس کے شیئر کی پرائس اوپر جاتی ہے تو یہ بھی اوپر جلا جائے گا لیکن ویسے یہ نیچے چلا جائے گا تو یہ میں نے سبح سبح ویڈیو بنائی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ساڑھے آٹھ بجے کا اس کا ٹائم لگا گے اس کو اپلوڈ کر دوں تاکہ مارکیٹ اوپن ہوتا ہے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا اگر آپ نئے انویسٹر ہیں تو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ